اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پاکستان ناظرین جب ایک عورت اپنا بدلہ لینے کے بارے میں سوچ لیتی ہے کہ پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی اگر عورت اپنا انتقام لینا چاہتی ہے تو وہ اپنا انتقام لینے کے لیے پوری دنیا کے ساتھ اکیلی لڑ سکتی ہے وہ شخص جسے وہ بدلہ لینا چاہتی ہے بدلہ لینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے اپنے آپ کو سانپ کر جسے وہ ایک آنکھ نہیں باتی اسے اپنا آپ سانپ کر بھی اسے بدلہ لیتی ہے اور ایک عورت جب دنیا میں کچھ کرنے کا تھان لے تو پھر وہ کر کے رہتی ہے ہم ویلیشن کو پرمون نہیں کرتے ہم جرم کو پرمون نہیں کرتے جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانی قتل کر دیا اور قتل کا بدلہ ہمیشہ اپنے ہاتھ سے نہیں بلکہ قنون کے مطابق لینا چاہیے یہ ہماری سوچ ہے لیکن آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد اور آپ لوگوں کو دکھانے کا مقصد کہ جب کسی پر ظلم کیا جاتا ہے جب کسی بے قصور کو قتل کر دیا جاتا ہے تو پھر ایک عورت ایک نہتی عورت اپنے شہر کا بدلہ کس طرح لیتی ہے تمام طرح حقائق آپ دوستوں کے سامنے رکھیں گے لیکن ویڈیو کی طرح بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں آئے تو چینل کو سبسکرائب لازمی تلیئے ناظرین اس وقت سائٹ پر آپ ایک لڑکی دیکھ رہے ہیں اس لڑکی کا تعلق حیبر پختوں خواس ہے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بڑی مفہوم سی بولی بالی سی یہ لڑکی نظر آئے گی اس کے دو بچے ہیں آج سے تقریباً دو ماہ پہلے اس کے شہر کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا قتل ہونے کے بعد اس کے گھر کے حالات اس قدر نازک صورتی حال پر چلیں گے کہ اسے کے پاس ایک وقت کی روٹی نہیں اس کے بچے بوکے سوتے یہ خود بوکی سوتی اور گھر میں کچھ کھانے کو نہیں تھا اور اس کی کنڈیشن اس حد تک پہنچانے والا شخص جس نے اس کے شہر کو قتل کیا وہ ازاد گھوم رہا تھا تو اس نے سوچا کہ جس نے مجھے ان حالات تک پہنچایا ہے اور میرے شہر کو ناحق قتل کیا ہے میں اب اس سے اس بات کا بدلہ لوں گی اپنے بچوں کو بدلہ لوں گی اپنا بدلہ لوں گی اور اپنے ناحق قتل ہونے والے شہر کا بدلہ لوں گی تو یہ اس شخص کے ساتھ رابطہ کرتی ہے جس نے اس کے شہر کو قتل کیا ہوتا ہے جسے یہ ایک آنکھ بھی باتی نہیں تھی جسے ایک منٹ بھی یہ برداشت نہیں کر سکتی اس کے ساتھ یہ اپنے تعلقات قیم کرنا شروع کر دیتی ہے اس سے رابطہ کرتی ہے اسے اس قدر مجبور کرتی ہے اسے اپنی باتوں میں اس قدر لے کے آتی ہے تو وہ شخص اس پہ یقین کرنا شروع کر دیتا ہے تکیر من ایک ماہ تک یہ کوشش کرتی ہے پوری ادا کرنا چاہتا ہوں اور وہ شخص اس لڑکی کی باتوں میں آ جاتا ہے اور آخر کر وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو یہ لڑکی رضا مندی کا اظہار کر دیتی ہے اس کے بعد شادی ہو جاتی ہے شادی کے بعد یہ پوری کوشش کرتی ہے کہ میں کس طرح اسے قتل کروں اور اپنے شہر کا اپنے بچوں کا بدلہ لوں اس کے لئے تقریباً وہ ایک ہفتہ ویڈ کر دیا صحیح موقع کا صحیح انتظار کا ایک دن جب گھر میں کوئی نہیں ہوتا جسے موقع ملتا ہے تو چھنیوں کے وار کر کے اس شخص کو بیدردی کے ساتھ قتل کر دیتی ہے اور اس گھر سے مفرور ہو جاتی ہے اب پولیس نے اسے پکڑ لیا ہے پولیس کی یہ حراست میں ہے اور تمام تر جو حقیقت ہے اس نے بقیدہ بیان کر دی اور اس نے کہا مجھے اپنی زندگی سے کوئی گلا نہیں ہے کیونکہ جس شخص نے میری زندگی کو جہنم بنایا میں نے اسے جہنم واصل کر دیا ہے میں نے اپنا بدلہ لے لیا اور اب میری کوئی خواش نہیں ہے لیکن اس وقت پی ٹی آئی کے سینئر رہنما جو اس وقت پاکستان کے پوری دنیا میں جن کی مقبولت کے چرچے ہیں شیر افضل مروت صاحب وہ ان کا کیس لڑ رہے ہیں اور لڑکی نے ایکسپٹ کر لیا کہ یہ میں نے سب کچھ کیا ہے لیکن ویڈیو بنانے کا مقصد ہے جس نے جرم کیا اس کو سوا ملنی چاہیے لیکن جب بروقت انصاف نہیں ہوتا بروقت قانونی کارویں نہیں کی جاتی لوگوں کو کٹیرے میں نہیں لے جاتا تو پھر یہ مصوم لوگ قانون کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور خود انتقام لینے کے بارے میں سوچ ہیں اور کس طرح ایک لڑکی نے اپنے شوہر کا بدلہ لیا نہتی عورت نے جب عورت کچھ سوج لیتی ہے دنیا میں تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے تو لہٰذا آپ اس واقعے کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے قانون بروقت جب کام نہیں کرتا تو پھر جو لوگ قانون کی ہاتھوں میں لیتے ہیں آپ کا مطابق کیا وہ دروس ٹیک یا غلط ہے اپنی رائی کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا دباؤں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ